بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسکر آئیے آپ انہم کے کچن میں ہیں آج ہم بنائیں گے سفید سبزیوں کا ہرہ بھرا سا پلاو اور بہت ہی زبردست مزدار اور یوں لگتا ہے جیسے ہوا ہے یہ اخنی میں تیار تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں ہم اور اس زبردست سے جو مزددار سفید سبزیوں کے پلاو کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں خالی برطن کڑا ہی لیں گے آپ چاہیں تو پتیلہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرا کہنا ہے کہ کڑا ہی میں کھڑا کھڑا پلاو زیادہ اچھا بنتا ہے تو ہم بنائیں گے ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم لیں گے ایک چمچ کے حساب سے ایک گلاس اگر آپ کے پاس چاول ہے تو ایک ہی چمچ آپ استعمال کریں اگر آپ آئل کم استعمال کرنا چاہتی ہیں تو کونٹی کم کر دیں اب ہم اس میں شامل کریں گے دو دار چینی کے ٹکڑے اور دو تین لانگ اور دو تین ہی پتے بادیان کے پھولوں کے ان مثالوں کو ہم نے آئل میں فرائی کر لینا ہے ہلکا سا اور ایک سبز علاچی ڈالیں گے زیادہ نہیں دو بڑی علاچی ڈالیں گے اور انہیں ہاف ٹی سپون زیرے میں اسے تھوڑا سا ان تمام کھڑے مثالوں کو فرائی کر لیں گے جیسے ہی آپ آئل میں اس کو فرائی کرتے ہیں اس کی خوشبو اور بڑھ جاتی ہے آئل میں جب یہ کھڑے مثالیں اچھے طریقے کے ساتھ فرائی کڑی پتہ آپ نے لاسٹ میں کرنا ہے کیونکہ کڑی پتہ زیادہ فرائی ہو کے کالا ہو جاتا ہے اس لیے ہم اسے سب سے پہہم لاسٹ میں مثالیں میں ایڈ کریں گے اب ہم نے اسے دو سے تین منٹ کے اندر اندر نہیں دو سے تین سیکنڈ تک اس کو ذرا ادھر ادھر ہلا ہلوکے پھر اب ہم اس میں چاپ کیے ہوئے پیاز ادھرک لسن اور جو ایڈ کرنا چاہے تو کر لیں لیکن کوئی بات نہیں اگر نہ ہو تو لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک پیاز جو ہے ہلکا سا لمبا لمبا کٹیں گے اور اسے ہم ان مثالوں میں فرائی کر لیں گے جیسے ہی ان مثالوں میں کرنا ہے پھر ہم نے جو چاپ کیا ہوا مثالہ تھا وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کا مقصد چاپ کیے ہوئے مثالے کا یہ ہے کہ یہ مثالہ بلکل گریوی کی شکل افیار کر جائے گا اور یہ جو چاولوں کے ساتھ چپک جاتا ہے اس سے یہ چاولوں کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے اس لئے آپ کبھی اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں گے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جیسے ہی ہم نے یہاں پر جو گریوی ہے اس کو بلکل ہم نے براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن بھی نہیں کرنا صرف ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو ہے اس کا سمیل وغیرہ ختم ہو جائے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم سب سے پہلے ہم اس میں مٹر ڈالیں گے کیونکہ مٹر کو فرائی کرتے ہوئے بھی مثالہ بھونے گا اس لئے آپ نے زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا مثالے کو کلر اس کا چینج بلکل بھی نہ ہو اب ہم اس میں ٹرماتر ایڈ کرتی ہیں ٹرماتر ایڈ کرنے کے بعد پھر اسے دو تین منٹ تک صرف پکائیں تاکہ ٹرماتر کا کلر بھی خراب نہ ہو اور یہ تیار بھی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ڈال دیں گے وہ ہیں گاجر گاجر جو ہے وہ آپ قدو کش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ قدو کش کر کے ڈالیں تو لانس میں ڈالی گا لیکن ہم نے اس میں سلائسز کر کے کاتے ہیں اس لئے ہم اسے ٹرماتر کے بعد ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹرماتر کے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اور جو جیسے جیسے سبزیاں جس جس مقدار میں مطلب کلتی ہیں اسی حساب سے آپ نے اس کے اندر ویجیٹیبلز وغیرہ ایڈ کرنی ہے میں جلدی جلدی اس ٹرماتر بولتی ہوں کیونکہ ویڈیو ہماری لمبی بھی نہ ہو اور آپ کو ہر چیز سمجھ بھی آ جائے اگر آپ کو کبھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اگر آپ مجھے جو ہے کومنٹ میں پوچھ سکتی ہیں اور میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گی انشاءاللہ لیکن آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو زبردستی کوئی نہیں ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے شملہ شملہ مرچیں بھی ہم نے سلائسز کی شکل میں کاٹی ہیں آپ کیوپس کی شکل میں بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن سلائسز کی شکل میں کی ہوئی جو ہے وہ ہم لوگ اس میں ڈال دیں لیکن اس دفعہ سبزیوں کے پلاو میں میں نے آلو نہیں ڈالے آلو ہر سبزی کے ساتھ ہی سیٹ ہو جاتے ہیں اس لئے پھر میں نے کہا کہ آج ذرا ہم سبزیوں کے ہی الگ سے کریں گے آلو کو ذرا ہم سائٹ پہ رکھیں گے آج ہم نے آلو پلاو میں بالکل بھی نہیں ڈالے اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ ضرور شامل کیجئے گا اب جیسے ہی ہماری تمام سبزیاں جو ہیں وہ فرائی ہونا شروع ہو گئی ہیں تو لاس میں ہم سب سے لاس میں جو ہوتی ہے گو بھی وہ ہم ڈالیں گے لیکن یہ پھول گو بھی ہم ڈالیں گے تاکہ پھول گو بھی جو ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ٹائم لیتی ہے اور بند گو بھی وہ تھوڑا سے کم ٹائم لیتی ہے تو وہ ہم اس کو لاس میں ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم نے پھول گو بھی ڈالنی ہے ایک جو ہے ایک پیالی ہی ہے تمام سبزیاں جو ہیں وہ ایک کوانٹی میں ہیں اور ایک پیالی ہی میں نے میئر کی ہے تین گلاس چاول لیے ہیں اور ان چاولوں کو میں نے پہلے سے بھگو رکھا ہے تاکہ اچھی طریقے کے ساتھ وہ پھول جائیں کیونکہ جتنی پرانے چاول ہوں اور اتنی دیر آپ اس کو بھگو کے رکھیں تو چاول زیادہ لمبا بھی بنتا ہے اور مزیدار بھی بنتا ہے جیسے ہی ہم نے پھول کو بھی ڈالی ہے اب ہم اس کے اندر بند کو بھی ڈال دیں گے لیکن دو منٹ بار ڈالیں گے تاکہ جو ہماری پھول کو بھی ہے وہ تیار ہو جائے اور بند کو بھی جو ہے وہ ہماری پھر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اب ہم نے سبزیاں ایڈ کر لی ہیں تو اب ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے سبزیاں ہماری تقریباً فرائی ہو چکی ہیں زیادہ فرائی ہم نے نہیں کرنی اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اور ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے اور دڑا مرچ جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں ہم دوسری والد سرخ مرچ استعمال نہیں کر رہے یہاں پر سپائسز جاول جو ہے وہ آپ نے اپنے سابق ساتھ رکھنے ہیں خوشک جو دھنیا اور پیساوازیرہ ہم نے ڈال دیا ہے نمک ہم اس وزائی کا استعمال کریں گے اور ہم اسے اچھی طریقے کے ساتھ فرائی کر لیں گے تھوڑا سا پانی لگائیں گے لیکن اتنا نہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ہر چیز مکس ہو جائے ٹھیک ہے اب ہماری سبزیاں تیار ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ جو ہے پانی ڈال دیں گے آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ میں نے سبزیوں کو زیادہ فرائی نہیں کیا کیونکہ ہم نے پانی میں بھی اس کو تھوڑا سا ایک دو وال دینے ہے تاکہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ اُبھر کے ہے لیکن کیونکہ ہم زیادہ فرائی کریں گی تو سبزیاں ہماری بالکل جو ہیں وہ نظر چاولوں میں نظر نہیں آئیں گی اس لیے میں نے جلدی سے اب جو ہے پانی ایٹ کر رہی ہوں پانی آپ نے اپنی چوائس کے مطابق رکھنا ہے اگر ایک گلاس ہے تو دو گلاس دو گلاس ہے تو چار گلاس اس حساب سے آپ میر کر لیں کسی بھی برطن کے ساتھ تو میں نے لیا ہے تین گلاس تو ڈالوں گی چھے گلاس کیونکہ چاول ہمارے پرانے ہیں اب ہم اسے پانی ڈال لیا ہے اب ہم وائل کرنے کے لیے انتظار کریں گے اور نمک اور یہاں پر بالکل پورا کر لیں گے تاکہ آپ کا نمک جو ہے اس کی مقدار آپ کو تھوڑی سی تیکھی تیکھی لگے گی تو چاولوں میں وہ ایکول ہوگا تو اب ہم ڈک دیتے ہیں اور تھوڑ دیر بعد انہیں کھولیں گے تو پانی میں وائل آ چکا ہے اب جیسے ہی پانی میں وائل آ چکا ہے تو یہاں پر ہم نمک جو ہے بالکل اور سپائسز وغیرہ اس جگہ ہم سارے سپائسز چیک کریں گے تاکہ ہمارے جو ہیں وہ سپائسز اس ہی پانی میں اچھے طریقے کے ساتھ پورے ہو جائیں کیونکہ اوپر سے جب ہم ڈالیں گے تو پھر ہمارا کبھی نمک کم ہو ایک جگہ ہوگا دوسری جگہ نہیں ہوگا تو آپ جب اس میں پانی ڈالتے ہیں اور بالا جاتا ہے تو تب اس جگہ ہاں آ کر آپ اپنے سپائسز کو چیک کیا کریں ٹھیک ہے جیسے ہی ہماری جو ہے پانی میں بالا آئے گا تو ایک مٹھی میں نے پالک لی ہے اور پالک کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ساس ادکوا جو ہے ہمارے ساتھ باتے کر رہا ہے آپ اس کو بھی انجوائی کیجئے تو اب ہمارے جو ہے وہ پانی کا سبزیوں والے پلاو کا سٹاک پیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول چاول ہم نے ڈال لیے ہیں اور چاولوں کو ڈال لینا ہے اور آپ نے ڈھکن بلکل بھی نہیں اوپر دینا اور آپ نے اسی میں ہی ڈھکن دیے بغیر آپ نے چاولوں کو خوش کر لینا ہے جب آپ لاسٹ میں چاول ڈالیں تو پھر اس کے بعد ہی آپ نے دو سے ٹین سبز مرچے لینی ہے اور اسے آپ نے چاپر میں ڈریکٹ ہی چاپ کر کے تو اس میں ڈال دینی ہے اس میں جگہ جو ہے ہری میچ ڈالنے کا اپنا ہی فائدہ ہے اور کوئی صاحب نے آج تحیہ کیا ہوا ہے کہ جیسے جیسے آپ بولو گی ویسے ویسے میں بھی بولتا جاؤں گا خیر گھر میں گرمیوں میں گاؤں کے سین میں بیٹھ کر وائس آور کرنا کا اپنا ہی ایک مزہ ہے لیکن اس چیز پہ کمپروڈ وائس آپ کو کرنا پڑے گا کہ اس کوئے کو بھی ورداش کرنا پڑے گا جیسے میں کر رہی ہوں آج بھی ہم تیز رکھیں گے اور ڈھکن بھی نہیں دیں گے اور اسی طرح ہی ہم ان کو جو ہے وہ اتنا بنا لیں گے کہ دم پر ہو جائیں گے تیار اور جب ہم دم دیں لیں گے تو بلکل سینٹر میں اگر آپ کو فوڈ کلر اچھا لگتا ہو مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے تھوڑا سا اس میں اورنج کلر ایڈ کر لیا ہے اگر آپ چاننا چاہیں تو توٹلی اپشن ہے اپشنل ہے یہ آپ اس کو چھوڑ سکتی ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو ایڈ کر لیں اگر نہ پسند ہو تو آپ سکپ بھی کر سکتی ہیں اب اسے ہم صرف دس منٹ کے لیے دم دیں گے اور یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ کو بلکل کھڑے کھڑے چاول پسند ہو تو آپ ایک گلاس یا ہاف گلاس پانی کا کم کر دیجئے گا کیونکہ میں یہ بچوں کے لیے بنا رہی تھی اور اس میں جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ کھڑے کھڑے چاول ان کو اچھے نہیں لگتے تو میں نے اس میں بلکل پانی کی جو کانٹی ہے وہ برابر برابر رکھی ہے آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو دس منٹ کے بعد ہمارے چاول ہو گئے ہیں جی تو اب ہم انہیں کر لیں گے میکس اور جس کا دل کر رہا ہے یمی سا یہ پلاو کھانے کو تو وہ آ سکتا ہے اور بہت مزیدار رائتے کے ساتھ ہم اس کو بنا کے کھائیں گے اور بہت ہی مزیدار تیار ہوا ہے اور سے ہم فائنلی ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیا کریں فیڈبیک بھی دیا کریں اسے ہماری خوصل افظائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دے جز ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آسان ریسپی کے ساتھ تو اپنا اور اپنوں کا رکھی گا خیال اللہ حافظ